جا رہا ہے فیصل پر واقعے نسلہ ٹاور کے رہائشوں کے لیے ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے افسردہ چہروں سے کچھ رہائشوں نے فلیٹ خالی کرنا شروع کر دی ہے اب بھی گاڑی میں سمان لے جا رہا ہے ظلہ انتظامیہ نسلہ ٹاور کو اپنی تحویل میں لے رہی ہے نہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے فیاض بخاری سے فیاض بتائی گا کیا صورتحال ہے ماں پر جی بالکل اس اگر نسلہ ٹاور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ رات بارہ بجے اسے مکمل طور پر ظلہ انتظامیہ اپنی تحویل میں لے لے گی لیکن اس اگر ایسا نہیں ہو سکا ہے میرے کیمرمن محمد یوسف آپ کو دکھا سکے کہ اس اگر بھی پارکنگ کا جو دروازہ ہے وہ بھی کھلاوا ہے جہاں سے سوزوکی اور شہزور گاڑیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے جس میں رہائشی اپنے گھر کا ساز و سامان لات کر جو ہے وہ ان گاڑیوں کے ذریعے باہر آ رہے ہیں جبکہ اگر دوسری جانب لوگوں کی بات کی جائے تو اس علاقے کے ان کے چاہنے والے ہو رشتدار ہو یا دوست احباب ہو وہ بھی یہاں پر انہیں سپورٹ کرنے کے لیے ان باہر کرسیوں پر جمع ہو گئے ہیں اور اس سے گیٹ کی یہ جو مین انٹریس ہے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں یہاں کے رہائشی وہ بھی اسی دروازے کے ذریعے آنا جانا کر رہے ہیں جبکہ ہماری جب کچھ مکینوں سے بات ہی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں تین سے چار روز مزید اگر دے دیے جائے تو ہم اپنا مکمہ طور پر ساز و سامان لے کر یہاں سے جانے کو تیار ہو جائیں گے لیکن اب جو بھی ہمارا نقصان ہے وہ بلڈرز بھی دینے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بلڈرز سے وصول کر لیا جائے جبکہ بلڈرز کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب امارت بنائی جو اس میں بہت سارے پارٹرز ہمارے ساتھ تھے اور اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان تین تالیس لوگوں کو میں پیسے ادا کر سکوں جبکہ اگر میرے کیمرہ پین محمد یوسف آپ کو اس جانب بھی دکھائیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ان کے چاہنے والے موجود ہیں سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر رہائشی جو ہے وہ ابھی بھی امارت کے اندر موجود ہیں اور اپنے گھر کا سامان نکالنے میں مصروف ہیں گاڑیاں بھر کر اس پارکنگ کے ایریا سے جو ہے وہ سزوکیوں کی شکل میں ٹرک کی شکل میں سامان باہر آیتا نظر آ رہا ہے اور اس کمپنی کی جب بات کی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ٹینڈر دیا وہ ہے کہ فوری طور پر اس امارت کو گرانے کا انتظام کیا جائے اور اس وقت کوئی ہمارے پاس پاکستان میں ایسی کوئی ہیوی مشینری اور اس وقت موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اس کثیر امارت کو فوری طور پر زمین بوس کیا جا سکے جبکہ ہمارا سسٹم وہی پرانے زمانے کا ہی ہے جس میں چھینی ہتوڑے کی مدد سے جو ہے وہ اوپر کی منزل سے اس امارت کو گرانا شروع کیا جائے گا جس میں تین سے چار ماہ مزید درکار ہوں گے اور اس کے بعد ہی اس امارت کو زمین بوس کیا جا سکے اچھے یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے ابھی بھی مکان خالی کرنے سے اپنا گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کا کیا موقف ہے اگر زلہ انتظامیہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا ان فیملیز کا دیکھیں ابھی زلہ انتظامیہ کی اگر بات کیچا ہے تو تحال رات بارہ بجے کا لاسٹ ان کو الٹی میٹم دیا گیا تھا ڈیڈ لائن کی صورت دی تھی ابھی تک زلہ انتظامیہ کا کوئی بھی نمائندہ نہ ہی کوئی کمیشنر نہ ہی کوئی اسسٹنٹ کمیشنر نہ ہی کوئی ڈی سی یہاں پر تو فیلال کوئی موجود نہیں ہے جبکہ رہائشی عمارت اب بھی اس عمارت کے اندر موجود ہے پنتالس کے قریب جو ہے وہ فیملیز یہاں پر رہتی ہیں اور ابھی بھی روشنیاں جلتی نظر آ رہی ہے ویسے تو پانی بجلی اور گیس کو فوری طور پر منکتہ کر دیا تھا لیکن یہ جو عمارت ہے ایک جدید عمارت ہے جس کا اپنا اپنا مزم جو ہے وہ سسٹم ہے جس میں بجلی گیس پوری طور پر آرٹیفیشل ان کو پروائیٹ کی گئی ہے اور یہ عمارت ابھی بھی روشن دکھائی دے رہی ہے جب ہماری علاقہ مکینوں سے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بجلی بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے گیس بھی موجود ہے باہر سے تو تمام چیزیں کٹ کر دی گئی ہیں لیکن تین دن تک یہ ابھی بھی سٹینڈ بائی پر اپنا سسٹم چلا سکتی ہے عمارت اور لوگ جو ہیں وہ اس میں ابھی بھی موجود ہیں ہر آنکھ اچھ بار ضرور ہے سامان پیک کرتی بھی نظر ضرور آ رہی ہے لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے ریزسٹ کریں اور ابھی پنتالیس گھر خالی نہیں جلن لیکسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے احکمات سامنے آ گئے ہیں کچھ رہائشی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے زلعی انتظامی کو بارہ بجے کے بعد اس کے تمام انتظامات اپنی تحویل میں لینے تھے لیکن زلعی انتظامی کا ہی نظر نہیں آ رہی ہے لوگ اس وقت نسلہ ٹاور کے بہاری بار موجود ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں افسوس بھی ہے رکتہ میں اس مناظر بھی دیکھنے آنے فیاض بخاری ساری صورت حال سے آبا کر رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا